بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ناظرین قزشتہ دنوں اس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ چودہ تاریخ کو عوامی نیشنل پارٹی نے ایک جرگہ بلایا تھا اور پھر وہ جرگہ پتا نہیں چلا کہ وہ جرگہ ہوا یا جرگہ نہ ہوا ہم نے دو دن بعد پتا کیا کہ وہ پتا چلا کہ وہ جرگہ نہیں ہوا ہے تو آج میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اس جرگہ کے حوالے سے جو صورتحال ہے یا جو توقعات تھے اس پر بات کروں جرگہ جو تھا اس دو قسم کے میں اینالیسٹ اگر اس پر بات کروں تو یہ تھا کہ پہلے حالات ایسے ہوئے ہیں سامنے آئے ہیں کہ جس میں اس جرگہ کا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا کہ این پی کی قیادت کی حد تک جو ہے اس سیچویشن کو سیریس بھی لیا جا رہا ہے اور ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے نمبر ون دوسری بات جو تھی وہ عبامی نیشنل پارٹی کے جو نئے صوبائی صدر ہے نوجوان کی عادت احمل ولی خان اس کی قیادت کا ٹیسٹ بھی تھا وہ یہی تھا کہ احمل ولی کتنی ہاتھ تک جو ہے پارٹی پہ اس کا کنٹرول ہے اس کا کمانڈ ہے اور یہ توقعات سامنے آ رہی تھی کہ شاید وہ نئی نوجوان کی عادت ہے تو اس سے پارٹی کو ایک نیا بلٹ بھی ملے گا اور نئی سوچ بھی ملے گی اور یہ احمل ولی کی قیادت میں پہلی دفعہ یہ جو خل کمر کا واقعہ یا پختون تحافظ ممنٹ کے خلاف جو تھا یہ سامنے آیا اور اس پہ احمل ولی کا جو سٹانس تھا وہ کلیر بھی تھا اور انلائک دا پاس جو تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس دفعہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے ان ایشیوز کو فرنٹلی جو ہے وہ لے گی اور وہ جو زیادہ تر وہ این پی کا جو پرو اسٹابلشمنٹ جو طبقہ تھا این پی کے اندر وہ لگ رہا تھا کہ احمل ولی کے آنے کے بعد شاید وہ کمزور پڑ جائے گی کیونکہ احمل ولی باچہ خان کے گھر سے ہیں اسپندیار ولی خان کے بیٹے ہیں عبدالولی خان صاحب کے نواسے ہیں تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید ابھی جو ہے پارٹی کی قیادت اور مضبوط ہاتھوں میں چلے جائے گی ینگ انرجیٹک اور جو کہ سیچویشن کو سمجھتا بھی ہے اور یہی وجہ تھی کہ احمل ولی نے اسے بڑا فرنٹ پہ آکے بیانات بھی دے دیئے اس کی جو قیادت تھی اس کا ایک ٹیسٹ کیس بھی سمجھا جا رہا تھا اور توقع یہی تھی کہ شاید پارٹی کی جو پالیسی ہے جو پہلے ذور صدیمی یا جو پرو اسٹابلشمنٹ یا پرو زیادہ چل رہی تھی تو وہ ایسا ہا رہا تھا کہ اس میں چینج ہوگی لیکن جرگہ نہ ہوا خاموشی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید عبدالولی خان صاحب ناکام ہوئے ہیں پارٹی کو نئی سوچ دینے میں نئی لائن دینے میں نئی گائیڈ اور پختونوں کے مسائل جو ہے نئے انداز میں اٹھانے میں وہ ناکام ابھی جرگہ کی جو پہلی بات میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ کس طرح اس کو پی ٹی ایم اور ریاست کے درمیان جو تعلقات خل کمر کے واقعے کے بعد اس میں جو ٹینشن آیا کہ پی ٹی ایم کے خلافے کریک ڈاؤن شروع ہو گئی اور ان کے قیادت کو جو ہے اس کو جیل میں ڈالا گیا قبائلی علاقوں میں خصوصا شمالی وزیرستان میں ہم نے دیکھا کہ پیدر پہ فوج کے سکیروٹی حلکاروں پہ حملے بھی ہوئے جس میں لیفٹن کارنل اور جس میں میجر اور کیپٹن تک جو ہے وہ بھی شہید ہوئے سپاہی بھی شہید ہوئے تو حالات بگڑتے جا رہے ہیں سپیشلی شمالی وزیرستان یا وہاں پہ اور خل کمر کے واقعے نے تو اس پہ اور بھی مزید ٹینس کر دیا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا حالات کون سے تھے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی تھی یا بعد میں ان کو تو کمپنسیٹ کیا گیا لیکن اس کو آوائیڈ کیا جا سکتا تھا یا نہیں ہوا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں تھی جس پہ جرگے نے میان جو ہے ایک اس جرگے میں سمجھتا تھا کہ ایک سینڈویچ ہو کے شاک ابزارب ہو کے ابزاربر ہو کے ایک کردار ادا کرنا تھا پی ٹی ایم کے بحالے سے اور دوسرا یہ کہ افغانستان میں حالات جو چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ ساری سچویشن پہ یہاں پہ عوابی نیشنل پارٹی یا پختونوں کے ایک جرگے کی ضرورت تھی انفورچنیٹلی نہ ہوئی ابھی پی ٹی ایم کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے اس ٹیک ہے یا غلط ہے لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ پی ٹی ایم کے جو مطالبات ہیں وہ جنون ہے ملٹری سطح تک بھی مانا جاتے ہیں پولٹیکل سطح بھی جاتے ہیں ان کا لہجہ ان کے نارے ان کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتے ہیں جو کہ سیکیورٹی داروں کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ ادا کرنا جس کی وجہ سے ملک کی بدنامی ہوتی تھی اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے تھا ابھی بھی موقع ہے ایک جرگہ اس میں بیٹا ہوا ہے اور وہ گو بیٹوین کا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن عوامی نیشنل پارٹی کا اگر جرگہ ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری تھا ایسے حالات میں کیونکہ ابھی سٹیٹ اور عوام جو ہے سپیشلی شمالی وزیرستان یا قبائل علاہ ہوئے ہیں اُو دوبارہ ایک ڈاریک کنفرنٹیشن پوزیشن میں تو میں نہیں کہتا ہوں کہ لیکن حالات جو نیرٹیو بن رہی ہے اس کی طرف لے جا رہی ہے این پی ایک بڑی تاریخی جماعت بھی ہے سیاسی جماعت بھی ہے ایک بیگراؤن بھی ہے ایک انٹرنیشنل ایکسپٹنس بھی اس کی ہے قیادت کی بھی اگر وہ سامنے آ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی جو 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 غصہ تھا اس کو بھی یہ کر سکتے تھے تھوڑا سا اس کو ڈائلیوٹ کر سکتے تھے پی ٹی ایم کے لہجے میں جو کراہت تھی یا جو سختی تھی یا ان کے نعرے جوتے ان کو بھی یہ تھوڑا سا وہ کٹ کر سکتے تھے ڈائلیوٹ کر سکتے تھے اور میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے تھا این پی کے جرگے سے کسی کا یہ توقع نہیں تھا کہ وہ لڑائی جنگ کا اعلان کریں گے ریاست کے خلاف یا بغاوت کریں گے یا پی ٹی ایم کا نہیں اس نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ ایک شاک ابزاربر کا کردار ادا کرنا تھا جو کہ بدقسمتی سے نہ کیا ابھی ایک مار پھر ریاست اور قبائلی علاقوں کے عوام جو ہے وہ بالکل کنفرنٹیشن پہ ہے پی ٹی ایم کے کریک ڈاؤن ان کے جو ایمین نیز ہیں وہ آریسٹ ہیں اسی طرح حالات جو ہے اللہ خیر کرے لیکن جو الیکشن ہونے تھے دو جولائی کو وہ بیس جولائی پہ چلے گئے ابھی جو سامنے باتیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شاید اس سے بھی وہ ڈیلے ہو جائیں جو اس پوری صورتحال میں جب میں نے ان پی کے کچھ لوگوں سے بات کی تو کہا گیا کہ وہ اے پی سی کی وجہ سے ابھی اے پی سی مولانا فلرمان صاحب کب بلائیں گے یہ مولانا فلرمان صاحب کی وصفے ہے دوسری بات یہ ہے کہ اے پی سی کا ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے اے پی سی کا ایجنڈا ہے پاکستان تحریک انصاب گورنمنٹ کے خلاب جو ہے محاس کھولنا ریاست اور عوام کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کو کیسے ڈائلیوٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا موقع تھا اور عوامی نیشل پارٹی نے اس کو کینسل کر کے ایک بار یہ پیغام ضرور دے دیا ہے کہ پارٹی میں جو پرو اسٹابلشمنٹ دھڑا ہے وہ انتہائی مضبوط ہے اور یہ پرو اسٹابلشمنٹ دھڑا اتنا لیٹا ہوا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے اسٹابلشمنٹ جو ہے معمولی سی ان کو ناراضگی ہونے گیا ناراض ہونے کا احتمال ہو تو میرے خیال میں ایک تو پارٹی کے لیے ایز اینیلسٹ اگر باہر بیٹھ کے ایز ایز ایبزرون میں بات کروں تو یہ پارٹی کے لیے یہ اچھا نہیں ہوا کہ بغیر بتائے بغیر اعلان کیے بغیر وجہ بتائے جرگہ جو ہاں جس کے لیے تیاریاں ہوئی تھی اس کو دویری ڈین جس دن ہونا تھا اس دن اس نے اس کو کینسل کیا دوسری بات یہ ہے کہ کنفرنٹیشنلس پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ اچھی نہیں ہے پختونوں کی سرزمین پہ گزشتہ بیس سال سے لڑائیاں ہو رہی ہے اس موقع پہ پختون کی عادت کو سامنے آنا چاہیئے تھا جو کہ نہ آئے یہ ایک اور بدقسمتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ محمود خان اچھکزی صاحب اسپندیار ولی خان صاحب شیرپو خان صاحب مولانا صاحب جوان بھی لیکن اگر یہ آ جاتے تو شاید ریاست کا جو ان کے جو ناخن ہیں اتنے تیز نا ہوتے جو اس وقت جو نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا قبیلی علاقوں کے آواز بھی ادھر پہنچ جاتی ہے ایک جرگے کا رول ادا کرتے جو کہ نہ کیا اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سامنے حالات نظر آ رہے ہیں میرے خیال میں وہ مجھے ٹیک نظر نہیں آ رہے کیونکہ یہ جو جو سمبلز ہیں جو نظر آ رہے ہیں اس کی بنا پہ اگر ہم بات کرے تو یہ اور یہ موقع تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی نے ضائع کیا اور سپیشلی دا پارٹی میں جو پرو اسٹابلشمنٹ تب کا ہے اس نے ایمل ولی خان کی جو پہلا ٹیسٹ ہونا تھا اس کی قیادت کا وہاں بھی بھی اس کو کافی حد تک ڈنٹ کیا گیا ہے